رات کو تین بجے ایک گاڑی جو پیک اپ گاڑی تھی سفید کلر کی بارہ سو پچاسی آرین بی بارہ سو پچاسی اس کا نمبر تھا غزہ بند کے مقام پر وہ لیویز والوں نے اس کو رکنے کا اشارہ کیا لیکن وہ نہیں رکی اس کا پیچھا کیا اور رگن اثران ناکے پہ اس گاڑی کو روک لیا گاڑی میں ایک شخص علی احمد نامی شخص بیٹھا ہوا تھا جو ساکر نوشکی بتاتا ہے گاڑی کے علی احمد علی احمد ولد فتح محمد ساکر نوشکی ریگی ناصران ناکے پہ گاڑی کو روکا تو چیک کرنے پر گاڑی کے خفیہ خانوں سے ساٹھ کلو چرس پر آمد ہوا گاڑی اور بندے کو گرفتار کر لیا گاڑی ہمارے قبضے میں ہے اور چرس بھی ہمارے ہی آپ لوگوں کے سامنے ہیں تو باقی یہ ہے ہمارے لیویز فورس اکرام مستانے کا انچارج ہے گل کاکر صاحب ہمارے سادار میجر ہے ہماری ساری ٹیم سب نے بڑا اچھا کام کیا اتنی بڑی کروائی کر لی اور یہ ساٹھ کلو چرس نوشکی سے غزہ بند کے رستے کوئیٹس مگل ہونی تھی جس کو ناکام بنا دیا جس کے لیے ہماری ساری فورس شاباش کی مستحق ہے اور انشاءاللہ اس طرح کروائی آنے والے دنوں میں ہم لوگ جاری رکھیں گے یہ کہاں سے جا رہا تھا اور کہاں جا رہا تھا یہ بندہ نوشکی سے آ رہا تھا سفیر پیکپ گاڑی میں اور یہ کوئیٹس مگل کر رہا تھا اور مالیت پہ ہوگی لاکو روپے مالیت ہے اس کی اوپن مارکیٹ میں ساٹھ کلو ہے ساٹھ کلو چرس ہے ملزم پہلے بھی کوئی یہ منچیات کا کام کرتا رہا ہے ابھی تک تفتیش ہو رہی ہے لیکن ابھی تک ہمیں یہ مصدقہ اطلاع نہیں ملی کیا پہلے اس طرح کے کسی واقعے میں ملوث رہا ہے یا اس پہ کوئی افائر کٹھی ہے تو یہ تو تفتیش کے بعد پتا چل جائے گا اگر اس طرح ہوتا ہے یا اس کے اور بھی کوئی بندے اس کے ساتھ ملوث ہے تو ان پہ بھی یاد ٹالیں گے تفتیش کے بعد لیو اس کی بڑی اہم کاروائی دیکھی جائے کافی عرصے سے ہم لوگوں نے اس کے ساتھ کی جو آپ نے یہ کاروائی کی ہے اس کے بعد کیا لائم اللہ آپ کو بنا رہے مقیف خصوصاً اپنے ناپوں کیا ہوئے سے ہمارے جتنے بھی ناکجات ہیں جتنا بھی بی ایریا میں تو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ لیویز کی کردگی بڑی اچھی ہے اور جرائم کا ریشو بہت کم ہے بی ایریا میں لیکن جو بھی اس طرح اگر کوئی کروائی ہوتی ہے اس پہ ہم لوگ وقتاً پا وقتاً کروائی کرتے ہیں ہمیں جو بھی خوبیہ اطلاع ملتی ہے ہمارے جتنے بھی ناکجات ہیں وہ سارے ٹائٹ ہے اس پہ ساری نفری لگی ہوئی ہے اس پہ چیکنگ ہوتی ہے ہمارے جتنے بھی گشت ہوتے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پہ چوبیس گھنٹے جاری رہتی ہے پہلے بھی اس طرح کروائی ہوئی ہے دوہزار سترہ میں بھی ہوئی ہے پندرہ میں بھی ہوئی ہے پہلے بھی اس طرح کروائی ہے اور آئندہ بھی ہمیں جو بھی اطلاع ملے گی اس پہ انشاءاللہ کروائی کرتے ہیں نہیں پک اپ میں صرف چرس تھی اور خالی پک اپ تا ایک بندہ جو گرفتار ہو گیا بغرف صاحب کو ایک سامنے لیویز نے کتنی کاروانییں کی ہیں اور کتنی کوئی منشیات پتے ہیں میں مجھے کوئی مینہ ہوتا ہے جو میں اس پوسٹ پہ آیا ہوں پہلے میں خوزدار میں تھا اسسسٹنٹ کمیشنر خوزدار تھا تو میرے دور میں تو یہ پہلی کروائی ہے اس سے پہلے ہو سکتا ہے کوئی ہوئی ہو تو کل کاکٹ سا بیٹھے ہوئے ہیں پچھلی کچھار سال میں تقریباً کچھ سو کیجی کے قریب منشیات پکڑی گئی ہے اس میں سے کچھ سو کیجی پنچپائی میں پکڑی گئی تھی کچھ سال پہلے اور باقی نفسار کی طرف بھی فیوم پکڑی گئی تھی